میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی پہلی وحی ہی اکرا ہے قرآن کا آغاز ہی اکرا سے ہوتا ہے پڑھئے تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دین کتنی اہمیت دیتا ہے علم کو اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس پہ ناز کیا مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے اس پہ ناز کیا اور لوگوں سے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر کون ہے جس کے پاس جائدات کے امبار ہیں نہیں جو قد و قامت میں جسامت میں بہت بڑا ہے نہیں جو بطنی طور پہ بہت توانا ہے جس کا اثر رسوخ لوگوں میں بہت زیادہ ہے جس کا قبیلہ بہت بڑا ہے جس کے پاس بھیڑ بکڑیاں زیادہ ہیں جس کے پاس اونٹ اور وسیع چراغائیں ہیں وہ زیادہ افضل ہے نہیں بلکہ کہا خیرکم تم میں سب سے افضل وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے تو سب سے افضل اشرف اس کو قرار دیا تو علم کی نشر و اشعاد اور علم کی تحصیل یعنی علم حاصل کرنا اور پھر علم کو بانٹنا یہ بہترین وظیفہ ہے حضرت انسان کے لئے اور ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی بلکہ وہ علم جہاں سے بھی ملے مومن کا گم شدہ خزانہ قرار دیا کہا کہ اگر تمہیں طلب علم کے لئے دور دراز کی سفر بھی کرنے پڑے کٹھن مسافتیں بھی تیہ کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا اطلب العلم ولو بسین علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے تو چین کا لفظ اس لئے بولا گیا کہ وہ بہت دور دراز تھا عرب سے اور راستے بھی کٹھن تھے تو کہا کہ اگر تمہیں حصول علم کے لئے چین جیسے سنگلاخ علاقوں میں جانا پڑے اور وہاں طویل مسافتیں تیہ کرنی پڑے تو تمہیں اس سے بھی گریز نہیں کرنا یہ مومن کی گم گشتہ میراس ہے تمہیں جہاں سے ملے پہاڑوں میں دریاؤں میں سہراؤں میں تم وہاں سے طلب علم کرو اخذ نور کرو چونکہ یہ تمہاری دولت ہے یہ تمہاری میراس ہے تو ہمارے دین نے ہمیں علم کی ترقیب دی امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا احیاء میں تمام لوگ مردہ ہے لیکن علماء زندہ ہیں حقیقی زندگی تو علم سے ہے اگر علم نہیں ہے تو پھر گوشت پوست کا بنا ہوا انسان زندہ شمار نہیں کیا جاتا تو کہا مخلوق مری ہوئی ہے لیکن زندگی اس کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں چراغ علم ہے پھر کہا تمام علماء سوئے ہوئے ہیں جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں اور پھر فرمایا وَلْعَامِلُونَ كُلْهُمْ عَلَىٰ خُسْرَانٍ اِلَّا الْمُخْلِسِينَ تمام عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں مگر جو اپنے علم میں خلوص اور للہیت کے چراک کو بجھنے نہیں دیتے پھر آخر میں فرمایا وَلْمُخْلِسُونَ كُلْهُمْ عَلَىٰ خَطَر اِلَّا الْخَاشِئِينَ اور تمام مخلصین خطرے سے خالے نہیں ہیں لیکن جو خشیت والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خطرے سے محفوظ فرما لیتا ہے اپنی رحمتوں کا حسار ان کے گر رکھتا ہے اور اس کو قرآن مجید نے جتنے جامعے انداز میں بیان کیا ہے دو لفظوں میں قرآن نے اس بہت بڑی حقیقت کو بیان کے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاء اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے جو حقیقی معنی میں خشیت کے مفہوم سے آگا ہیں وہ علماء ہی ہیں ہمارا دین ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے جس میں ہم اپنے ہمسائیوں کے حقوق ادا کریں جس میں ہم اپنے دوستوں کے حقوق ادا کریں اپنے والدین کے حقوق ادا کریں اپنے نفس کے حقوق ادا کریں اور رزق حلال رزق طیب اور پاکیزہ رزق کما کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور ان کی ضروریات کو پورا کریں تین نیتیں ہیں رزق کمانے کی سب سے پہلے اپنے آپ کو سوال سے بچانا دوسری نیت اپنے زیرے کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور تیسری نیت کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کر دے تو میں اپنے زم میں کوئی چیز لے لیتا ہے نیت میں رکھ دیتا ہے یا کھلی نیت کرتا ہے کہ میں معاشرے کل لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے اپاہج ہیں غربہ ہیں مساکین ہیں مدارس کا نظم نسک ہے مساجد کا قیام ہے ان کا نظم نسک ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس لئے اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں کہ اس سے میں اپنا پھٹ پالوں گا اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کروں گا اور اس کے علاوہ بھی کام کر رہا ہوں میں یہ کام بھی اپنے زمیں لیا ہوا ہے تو پھر اس کا یہ سب دین بن جاتا ہے جس طرح ایک نمازی چل کے مسجد میں آتا ہے اور قدم قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے وہ جب کاروبار کے ٹھیے پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی قدم قدم پہ نیکی ملتی ہے نیت کی خوبصورتی یہ وجہ سے ایک عالم دین جو ہے وہ جب پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اور جو ہے وہ محنت کرتا ہے تو اس کا دماغ تھک جاتا ہے شدید محنت سے تو وہ بھی جب دفتر میں بیٹھ کے کاروباری پیچیدگیوں کو سہتا ہے مسائل کا سامنا کرتا ہے تو اس کو بھی تھکن ہوتی ہے تو جس طرح ایک عالم دین کو تھکن کا ثواب ملتا ہے اس لیول کا تو نہیں لیکن جو ہے وہ اس کو بھی ثواب اسی طرح تھکن کا ملے گا اس لیے کہ وہ نیت کے اس تہزار کے ساتھ رزق حلال کا مارکہ ہے اور وہ نیتیں تین ہیں چوتی نیت اس کے ساتھ جڑے گی اگر چوتی نیت آگئی کہ احشوشرت کروں گا تو بربادی ہے یہ نیت آگئی کہ میں کسی پر تفاخر کر سکوں خاندان برادری پر اور یہ ساری نیتیں جس طرح کی نیت ساتھ جڑے گی اس کے وبال اس کے ساتھ اتریں گی اس کاروبار میں تو صرف ان تین نیتوں کے ساتھ ہم اپنے رزق کو پاک بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک متوازن زندگی گزار سکتے ہیں کاروبار کو برپور وقت دیں پوری توجہ سے یہ دین سمجھ کے دیں گھر میں آئے تو بچوں کو برپور وقت دیں ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے بیوی کو وقت دیں تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ ملاعبت کرتے ہیں مسکراتے ہیں اس مسکراہت کا بھی ثواب لکھا جائے اور خاتون جو شوہر کی دلجوئی کے لیے کام کرتی ہے جو مسکراتی ہے حتیٰ کہ تیار ہوتی ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب دیا جائے حاملہ عورت حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے تو اس کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کا اس کو ثواب دیا حالانکہ اس کے اندر جو محبت جو ہے وہ فطری طور پر لانے رکھی ہوئی اللہ نے ہمارا ایک لمحہ حضور نے فرمایا مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے تو اللہ اس کا بھی اس کو اجراتا کرتا ہے تو ایک کانٹا چوبنے سے تکلیف ہوتی ہے تو جو ہم مسائب اٹھا رہے ہیں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں عرضیتوں سے گزر رہے ہیں تو ان کا ہمیں ثواب ملتا ہے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تکلیفوں کو مانگنا چاہیے آ جائے تو صبر کرنا چاہیے حضور ہمیں اللہ سے کبھی تکلیف نہ مانگو کبھی معاشی بدحالی نہ مانگو کبھی غربت نہ مانگو کبھی بیماری نہ مانگو کبھی جنگ نہ مانگو یہاں تک فرمایا جنگ بھی نہ مانگو لڑائی بھی نہ مانگو لیکن اگر تمہارے اوپر یہ چیزیں آ جائیں بیماری آ جائے جنگ مسلط کر دی جائے غربت آ جائے تو فرمایا پھر استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہو صبر کرو حوصلے کے ساتھ کھڑے رہو جہاں مقابلے کی نوبت آئے مقابلہ کرو اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگو تمام امور میں صحت میں کاروبار میں رزق میں اللہ سے مانگو اللہ رزق حلال رزق وسیع رزق سہل رزق مبارک اور رزق فراوان عطا کرو تو اگر وہ عطا کر دے تو اس کا شکر عدا کرو اس مال کا حق دو اور اگر نہیں ہے تو جس حالت میں وہ تمہیں رکھتا ہے اس حالت میں اللہ کا شکر عدا کرو ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری امت کے کسی شخص کے پاس ہے لو اند دنیا کلہو بے ہزافی رہا اگر دنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ ایک شخص کے بید راجل من امتی میری امت کے ایک شخص کے ہاتھ میں آ جائے یعنی دنیا کی ہر دولت ہر سروت ہر اختیار ایسا ممکن تو نہیں ہے عملا لیکن اگر فرض کرو اللہ کسی بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے اور ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ کہے الحمدللہ تو فرمایا الحمدللہ کا وزن اس سے بھی زیادہ ہے کیا کیا کرم نوازی ہے اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو وہ بالکل غریب بھی ہوتے ہیں اور ان سے کہیں سناو کیا تو وہ کہے الحمدللہ الحمدللہ کی لہجے سے جو ٹپکتا ہوا تشکر ہے وہ اندر کھب جاتا ہے اور کئی لوگوں کو پوچھیں سناو وہ کہتا ہے بس چل رہی بس چلی رہی اللہ اکبر تو فرمایا کہ اگر دنیا تمام دولتوں کے ساتھ تمام اپنی رانائیوں کے ساتھ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں آ جائے اور دوسری جنب فرمایا کہ وہ اس کے جواب میں گئے الحمدللہ اللہ اکبر تو فرمایا یہ سب سے افضل ہے س بسaaaa ب PER چلی رہی محباب رہ کھن ملاغ ٹپکتا ятیو کھن ہم